اسلام علیکم خواتین و عزرات ورچل یونیورسٹی کے تواصل سے یہ فنانشل اکاؤنٹنگ سیریز کا تیسرا لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبے ہم نے جہاں بہت ساری باتیں کی وہاں پہ ہم نے سنگل اینٹری اور ڈبل اینٹری کی بھی بات کی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کیش پہ کاروبار ہوتا ہے اور ادھار پہ بھی کاروبار ہوتا ہے اور اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا جیب میں جو دن کے آخر میں کیش بچ جاتا ہے وہ پروفٹ منافع ہے یا نہیں ہے آج ہم انہی تین بیسک ایشیوز جو ہیں کیونکہ یہ بیسک ایشیوز جو ہیں یہی بنیاد ہے تمام اکاؤنٹنگ کی انہی کو لے کے آگے چلیں گے اور ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری تھوٹس ان موضوعات کے بارے میں بلکل کلیر ہو جائیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی کیش اکاؤنٹنگ اور اکرویل اکاؤنٹنگ کی یا اکرویل کی کیش جو آپ نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے یا کسی چیز کو بیج کے جو کیش آپ نے حاصل کیا وہ کیش آ گیا آپ کے پاس وہاں پہ لینے کی بات کسی ڈیٹ ان فیوچر کسی آئندہ وقت میں اس کی کوئی بات نہیں رہتی نہ کسی کو آپ نے کسی آئندہ وقت میں کوئی پیسہ دینا ہے یا کسی سے لینا ہے تو کیش آپ کے پاس آ گیا سو روپے کی چیز آپ نے کیش پہ خریدی وہ آپ نے سوہ سو روپے کی بیچی اور سوہ سو آپ کے پاس آ گیا سو روپے آپ نے جس کو دینے تھے وہ آپ نے اس کو دے دیئے اور پچیس روپے آپ کے پاس فیل وقت بچ گئے میں نے اس پچیس روپے کو منافع کا نام نہیں دیا میں نے کہا آپ کے پاس فیل وقت بچ گئے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ جو پیسہ آیا آپ کے پاس اس چیز کو جو کہ آپ بیچ رہے ہیں اس کو خریدنے پہ جو کاؤسٹ آئی اور جس قیمت پہ آپ نے اس کو بیچا اس سے جو وصولی ہوئی ان دونوں کا فرق سے ایک بچت ہے ابھی منافع نہیں ہوا اور منافع کیوں نہیں ہوا منافع اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے اخراجات ہیں مثلا دکان کا کرایا ہے بجلی کا خرچہ ہے جو کہ آپ شاید اس دن میں ادا نہ کر رہے ہوں وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ آپ نے ابھی ادا کرنے ہیں اور اس دن کا کرایا ہے جس دن کہ یہ آپ نے ٹرانزیکشن کی اس دن کا جو دکان کا کرایا ہے اس دن بجلی کا جو خرچ ہے اس دن ملازم کی جو تنخواہ ہے اس دن صفائی کرنے والے کی جو تنخواہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے تو سو روپے سے وہ چیز شاید دو تین چار روز پہلے ہفتہ پہلے خریدی ہوگی تو وہ جو آپ نے پیسے ادا کر دیئے تھے اس پیسے کی بھی کچھ کوسٹ ہے کچھ قیمت ہے جو کہ ابھی آپ نے واپس کرنی ہے یا اپنے آپ ہی کو چاہے واپس کرنی ہے لیکن کرنی ضرور ہے کیوں کہ میں نے جیسے پچھلی مرتبے کہا تھا کہ کوئی بھی پیسہ چاہے وہ اپنا پیسہ ہو وہ مفت نہیں ہوتا اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے تو ابھی صرف میرے پاس اس چیز کو خرید کے اور بیچ کے ایک بچت آئی اس بچت کے اگینسٹ ابھی میں نے اور اکسپنسز جو ہیں اخراجات جو ہیں وہ ابھی آفسیٹ کرنے ہیں اس کے اس میں سے سبٹریکٹ کرنے ہیں ان میں سے نکالنے ہیں ان میں سے ادا کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر کے میں منافع پہ آؤں گا تو یہ تو ہوئی بات کیش کی اب اسی صورت کو لے لیتے ہیں کہ آپ نے وہ ایک چیز جو ہے ایک سو روپے کی خریدی آپ نے خریدنے والے سے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو اس کی ادائی کی جو ہے وہ آج سے دو ہفتے بعد کروں ادھار پہ آپ نے مال خرید لیا جب آپ نے ادھار پہ مال خرید لیا پیمنٹ تو نہ کی اس کی تو یہ مال آیا کہا سے کیسے آگیا آپ کی پاس کیا اس کا کوئی حساب اور وہ قیمت اس چیز کی جو کہ ادا ابھی کرنی ہے اس کی کہیں آپ نے لکھت پڑت کی ریکارڈ رکھا وہ رکھنا ضروری اور کیش اکاونٹنگ میں تو ہم وہ ایک شیٹ رکھتے ہیں کہ جی اس میں یہ یہ کیش جو ہے پہ ہوا یہ یہ کیش ریسیب ہوا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں یہ مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم صرف اتنا کام نہیں کرتے ہم تو ذرا اس سے آگے بھی جاتے ہیں اور ہم ایک اور کتاب بھی رکھتے ہیں اور اس کتاب کا لعب ہوتا ہے ادھار کھاتا پیابلز ریجسٹر تو یہ پیابلز ریجسٹر جو ہے یہ بھی رکھا جاتا ہے لیکن جو بچت ہم کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی شام میں ہواہ پاس پیسے بچ کے وہ تو اسی ریجسٹر سے جو کیش کھاتا ہے کیش ریجسٹر ہے سو اب بات یہ تھی کہ جو چیز میں نے ادھار پہ خریدی فرض کیجئے کہ وہ میں نے اسی روز جس روز میں نے ادھار پہ خریدی اسی روز میں نے اس کو بیچ دیا کیش میرے پاس آ گیا لیکن چونکہ میں نے پندرہ دن کا ادھار کیا ہوا تھا اس مال کو بیچنے والے کے ساتھ اس کو میں نے اسی روز پیمنٹ نہیں کی اور میں کیوں کروں میرے پاس تو ابھی چودہ دن موجود ہے کہ میں اس پیسے کو اس آمدن کو جو کہ مجھے ہوئی اس کو میں استعمال کر سکوں ٹھیک ہے فائل تو کیش ریسیٹ جو ہے وہ تو میری آج ہو گئی اس کے اگنسٹ جو ادائی کی تھی وہ آج کے کیش ریجسٹر میں نہیں آئی لہٰذا اب ہم کیا کریں تو یہ مسئلہ جو ہے کہ جی ایک طرف کیش میں آپ کی بزنس ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کے ادھار چل رہا ہے یہ چیز جو ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ نے مال خریدا اور ادھر بیش دیا کچھ ٹائم لگتا ہے تو کیش اکاؤنٹنگ اور اکرویل اکاؤنٹنگ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جی اکرویل اکاؤنٹنگ نے گو آپ کے پاس مال آ گیا لیکن اس کی ادائیگی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کتاب کسی کھاتے کسی ریجسٹر کسی ڈائری میں ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ جو پیسہ آپ ان چیزوں کو بیچ کے حاصل کر رہے ہیں روز کی بیسس پہ وہ تمام تر چیزیں جو ہے یا تمام تر پیسہ جو ہے وہ پیسہ اس کو کس طریقے سے آپ نے آئندہ کچھ روز میں صرف کرنا ہے اور یہاں پہ پھر مجھے وہی یاد آتا ہے دادی امہ نانی امہ کی پوٹلیوں والی بات جو میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے کہی تھی کہ جناب یہ جو میرے پاس پیسہ آیا اس میں سے میں نے بھائی سپلائر نمبر ایک کو پیسہ دینا ہے سپلائر نمبر دو کو پیسہ دینا ہے سپلائر نمبر تین کو دینا ہے اور کسی اور کسی اور کو دینا ہے پیسہ اور میں نے بجلی کا بیل ادا کرنا ہے اور میں نے اپنی دکان کا کرایا آدھا کرنا اور میں نے اپنے دکان کے ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے اور میں نے دکان کے صفائی کرنے والے کی تنخواہ بھی دینی ہے اور میں نے مزید مال بھی خریدنا ہے اسی پیسے سے یہ تمام پوٹلیاں جو ہے وہ بن گئی اور ان تمام پوٹلیوں میں سے میں وہی پیسہ ہے جو کہ مجھے کیش میں ریسیب ہوا یا بسول ہوا سو کیش اکاونٹنگ بھی چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ اخراجات جو کہ میں کیش میں ہاتھ کے ہاتھ ادا کر رہا ہوں وہ بلکہ وہ اخراجات بھی جو کہ میں نے ابھی کیش میں ادا نہیں کیے لیکن کسی فیوچر ڈیٹ پہ کرنے ہیں لیکن جو خرچہ ہے آج کے دن کا اب یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جی وہ خرچہ جو ہے وہ تو ہم نے پندر ادن کے بات دینا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خرچہ آج گا ہے تو یہ کیا یہ کنفیوزن کیوں ہوئے اس کنفیوزن کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہے پچھلی مرتبہ میں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی بجلی کی بجلی کے استعمال ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں ہر روز کرتے ہیں اس بجلی کو استعمال کرنے کا بل جو ہے وہ تیس دن کے بعد آتا ہے question یہ تھا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ بل جو ہے یا یہ خرچہ جو ہے یہ آج کے دن کا ہے یہ آج سے تیس دن کے بعد کا جس دن پیسے اس بل کی ادائیگی ہوگی ہے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نہیں صاحب ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے تیسرے دن کا نہیں ہے کہ جس دن پیمنٹ ہو رہی ہے وہ تو صرف پیمنٹ ہو رہی ہے خرچہ تو آج کا ہے ملازم تو تیس دن آ رہا ہے اور اس کی روز کی ایک اجرت ہے ایک تنخواہ ہے لیکن ہم اس کو ادا کرتے ہیں تیس دن کے بعد یا پندرہ دن کے بعد تو آج کے خرچے میں اس کی تنخواہ بھی شامل ہے وہ بجلی کا بل بھی شامل ہے دکان کا کرایا آج کے روز کا جو ہے وہ بھی شامل ہے یہ تمام اخراجات پلس جو ہم نے پیسے ابھی ان تمام جو ہم نے چیزیں خریدی ہیں جو ہم بیچ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو بیچنے کے لیے جو خریدی ہیں ہم نے ان کی جو ادائیگی کرنی ہے اور اس پر جو پیسہ ہم نے دینا ہے جو کہ ہم نے ادھار پر خریدی ہوئی ہے وہ بھی ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے وہ بھی ہماری لائیبیلیٹی ایک نیا لفظ میں آپ سے اس وقت آپ کے سامنے میں لائیا ہوں بولا ہوں اور وہ ہے لائیبیلیٹی اس کا مطلب بھی میں آئندہ چل کے آپ کو بتا ہوں تو یہ جو آپ کو پیسہ دینا ہے آئندہ لیکن اس سے تمام آپ نے مال خرید لیا ہے اور اس مال کو آپ بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کے اور آپ کے پوزیشن میں ہے تو یہ مال جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس کی ادائیگی بھی اس اکرویل اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے یعنی ادھار کی بھی اکاؤنٹنگ ہونی ہے اور کیش کی اکاؤنٹنگ بھی ہونی ہے ان دونوں کو ملا کر کے اکرویل اکاؤنٹنگ کا کانسپٹ بنتا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اور میں نے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا وہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر مثلاً مینی فیکچر کر رہے چیزیں بنا رہے ہیں کارخانے کے اندر اس کے لئے مشینری چاہیے آپ کو آپ آج مشینری خریدتے ہیں اور وہ مشینری انسٹال ہو جاتی ہے اور چالو ہو جاتی ہے چلنا شروع کر دیتی ہے اس سے پروڈکٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں اس مشینری کو خریدنے کی پیمت میں نے آج کر دی تھی لیکن کیا وہ آج کا خرچہ ہے اس مشینری کی وہ مشینری تو اگلے پانچ سال چلنی ہے وہ مشینری تو اگلے دس سال چلنی ہے اور اگلے دس سال تک میں اس سے یہ فائدہ حاصل کروں گا کہ میں پروڈکٹس بنا کر کے اس سے بازار میں بیچوں گا تو کیا وہ خرچہ جو تھا جو اس مشینری کی کاؤسٹ تھی اس مشینری پہ جو کو خریدنے کی جو کیمت وہ کیمت جو ہے وہ آج کا خرچہ کیسے ہوگی اس خرچے کو تو اگلے پانچ سال میں یا اگلے دس سال میں جو ہے وہ اس حساب سے اس کی زندگی کی حساب سے کے حساب سے اس کو جو ہے وہ ہمیں ریکاور کرنا چاہیے یا ہمیں اس کو خرچہ اس کا شو کرنا چاہیے یہ بھی ایک کانسپٹ یہ بھی آتا ہے اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم خریدتے ہیں ان کا تمام تر کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ جو اکانٹنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ اکانٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا سو اس کی بات بھی اب ہمیں کرنی ہے لیکن میں دوبارہ کیش اور اکرویل کی طرف جانا چاہتا کیونکہ یہ فرق سمجھنا بے حد ضروری ہے کیش اکانٹنگ یا کیش پیکار بار جو ہے وہ وہ تمام ریسیٹ اور پیمنٹ جس کی ادائیگی لکت میں کی گئی اس کے لئے میں نے کہا کہ آپ ڈائی رکھئے اس پہ نوٹ کر لیجئے روز کا ایک کاغذ برا لیجئے اس پہ نوٹ کر لیجئے کہ آج ریسیٹ کیا ہوئی آج ادائیگی کیا ہوئی کیش وہ شیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ادائیگی جو ہو رہی ہے یہ کس مال کی ہو رہی ہے جو کہ آج سے ہم نے دو روز پہلے خریدا تھا چھے روز پہلے خریدا چھے ہفتے پہلے خریدا تھا یہ ریسیٹ جو ہو رہی ہے وصولی جو ہو رہی ہے یہ وصولی کس چیز کی بھی ہو رہی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ کب بیچی گئی تھی یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس سے ہمیں تو یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دن میں یہ ہمیں کیش ریسید ہوا اور یہ کیش ہمیں پہ ہوا اگر ہم اکرویل اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اکرویل اکاؤنٹنگ کے اندر ہمیں نہ صرف کیش کی وصولی کیش میں وصولی آج کے دن میں بلکہ وہ تمام سیل جو ہم کر رہے ہیں جو ادھار پہ کر رہے ہیں اس کو بھی آج کے کی انکم میں ہم شو کریں گے اب یہاں پہ ایک لفظ آیا انکم انکم اور کیش سیل میں کیا فرق ہے انکم اور سیل میں کیا فرق سیل ہر قسم کی سیل ہے کیش سیل بھی ہے ادھار پہ سیل بھی ہے لہذا اس سیل سے جو آمدن ہو گئی یا ہونی متوقع ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ انکم کا حصہ بنے گی جبکہ کیش سیل جو ہے وہ صرف وہ سیل ہے جو نقد میں کی گئی ہو ایک روز کی گئی ہو یا ایک پیریڈ میں کی گئی ہو تو یہ دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے کہ سیل انکلیوڈز کیش سیل ایس ویل ایس کریٹ سیل اسی پر ایک اسے جو پیمنٹس کی بات ہے یا جو ہم مال خرید رہے ہیں اس کی بات ہے اور وہ یہ ہے جو ہم پیمنٹس ان کیش کر دی ہے وہ پیمنٹس پلس جو پیمنٹس ہم نے ابھی سپلائر کو کچھ دنوں کے بعد یعنی جن سے ہم نے مال ادھار پہ لیا ہوا ہے یا وہ بجلی کا بل جو کہ بجلی والی کمپنی جو ہے ہمیں تیس دن کے بعد کرے گی بل اس کی ادائی یہ تمام ادائیاں جو کے آئندر تاریخ میں ہونی ہے جو اکروڈ ایکسپنس ہیں اکروڈ سے اکروڈ ای ڈبل سی آر یو ای ڈی اکروڈ ایکسپنس ہیں یہ تمام کے تمام بھی ہم اکروڈ اکاونٹنگ کے اندر ان کا حساب رکھتے ہیں اور یہ اکسپنڈیچر اخراجات کا حصہ ہوتی سو ایک طرف انکم ہو گئی ہماری کہ جس کے اندر نقد اور ادھار دونوں سیل شامل ہیں اور دوسری طرف ہو گئی اکسپنڈیچر ہو گیا اکسپنڈیچر جس میں وہ تمام اکسپنس جو کہ کیش میں ادا ہوا اور جو آئندہ پے کرنا ہے ان چیزوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس آگئی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں جن کو ہم بیج رہے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے جو کہ آئندہ کسی روز ہمیں کرنا ہے وہ بھی اکسپنڈیچر میں شامل ہوتے ہیں اب اس لحاظ سے جب ہم اکروڈ اکاؤنٹنگ میں انکم میں سے اکسپنڈیچر مکالیں گے تو پھر جو پیچھے کچھ رہ جائے گا وہ ہمارا منافع ہو سکتا ہے کیش سیل میں سے کیش اکسپنڈیچر مکالیں گے تو منافع نہیں ہے وہاں پہ اس دن کی بچت ہے کیوں کہ اس میں سے ابھی بہت سارے خرچے جو آج کے روز سے تعلق رکھتے تھے وہ ہم نے ابھی تک اس کو پی نہیں کیا جب تک وہ نہیں نکلیں گے اس میں سے اس وقت تک منافع کی فگر پہ ہم نہیں پہنچ سکتے تو یہ جو فلسفہ بیسک فلسفہ ہے ایک اکاؤنٹنگ کا یہ سواجنا بہت ضروری ہے اور اس پہ بار بار اسی سے سارا حساب کتاب جو ہے اور کاروباری حساب کتاب جو ہے وہ چلتا ہے جتنی limited companies ہیں وہ accrual اکاؤنٹنگ کو استعمال کرتی ہیں اور اس کو بیسس بناتی ہیں فنانشل سٹیٹمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لئے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کاروبار کی کیا حال ہے اس نے سال میں کتے پیسے بنائے یا چھے مہینے میں کتے پیسے بنائے یا خاص given پیریڈ میں کتے پیسے بنائے تو یہ فرق ہے آپ کا کیش اور آپ کی اکروال اکاؤنٹنگ کا اب ہم بات کرتے ہیں جس کا ہلکا سا اشارہ میں نے ابھی پہلے کیا وہ ہے کہ وہ خرچے جو کہ ایسی چیزوں پہ کیا جاتے ہیں جن کی لائف یعنی پلانٹ مشینری موٹر باڑی کمپیوٹر ٹولز ایکوپنٹ فرنیچر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک دن میں تو خرچ نہیں ہو جاتی ان کے ضائع تو نہیں ہو جاتی ان سے فائدہ ہمیں بہت عرصہ رہتا ہے اور ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ایک زندگی ہوتی ہے گوہ ہم قیمت کی آدائیگی تو ان کی آج کے روز میں کر دیں گے لیکن استفادہ ان سے حاصل کرتے رہیں گے جہاں پہ اس قسم کی صورتحال ہوں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کی زندگی جو ہے وہ بارہ مہینے یا اس سے زیادہ مہینے سے زیادہ ہے تو اس خرچے کو ہم capital expenditure کہتے ہیں capital expense کہتے ہیں اس کو ہم capital expense capital آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ capital تو سرمایہ ہوتا ہے بالکل صحیح جو machinery آپ نے خرید ہی وہ بھی تو آخر ایک قسم سے اس کاروبار کا سرمایہ ہے کیونکہ اگر وہ machinery نہیں ہوگی تو جو چیزیں وہ کاروبار بنا رہا ہے manufacture کر رہا ہے وہ چیزیں کس چیز سے بنائے گا پھر manufacturing concern تو نہیں ہو سکتا manufacturing business تو نہیں ہو سکتی لہٰذا ضروری ہے کہ جی وہ تمام اشیاء furniture fitting آپ کہیں جی furniture fitting جو ہے جی اس سے کیا چیز ہم نے بنانی ہے اس سے تو کوئی مر ہے لیکن صاحب ہم اس furniture میں جو لوگ بنا رہے ہیں یا جو لوگ اس کاروبار کو چلانے سے جن کا تعلق ہے وہ ان چیزوں کو ان کرسیوں کو ان میزوں کو ایک بن رہے ہیں ہرسی میز فرنیچر ایئر کنڈیشنر گیس کا ہیٹر یہ تمام چیزیں ان کی زندگی ہے اور یہ زندگی اس سے استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں over the life of that particular item so briefly ہم یہ کہ any expense that is incurred on an item that is expended on an item whose life is in excess of 12 months number one number two which item is going to help in the creation of income over that prolonged period of time over that life of the asset is an expense of capital nature ہے بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے مرمت ہے کرسی کی کسی کی کرسی کی جس پہ گھاک آکے بیٹھتے ہیں اس میز پہ جس پہ میں بیٹھتا ہوں اس کی مرمت ہے یعنی چیزوں کو کیونکہ جب گھاک دکان میں آتا ہے تو وہ ایک چاہتا ہے کہ ذرا ٹپ ٹاپ نظر آئے اس کو سلسلہ صحیح ایسا نظر آئے تو سلسلہ رکھنے کے لیے اتنا خراجات ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے حلق ملے گی مدد ملے گی آپ کو مال بیچنے میں آپ کو یاد میں پہلے لپت میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے صاحب ایک دکان ہوگی جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے اٹھا 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 کے ہر جگہ پہ پھیکی ہوئی ہے کسی پہ گرد پڑا ہوا ہے کسی پہ گند پڑا ہوا ہے کسی پہ کچھ پڑا ہوا ہے کہ آپ اس دکان میں جانا پسند کریں گے یا اس دکان میں جائیں گے جس دکان کے اندر ایک صفائی ہے ایک قائدگی ہے اور چیزیں جو ہے وہ اچھی اچھی یوں بنا کر کے رکھی گئے سو جتنا خرچہ ہے یہ تمام خرچہ جو ہے جو اس دکان کو ایک سجانے میں وہاں پہ صفائی رکھنے میں اس تمام خرچے کو ہم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ریوری ایکسپینس کہتے ہیں اور یہ خرچہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم گہا کو اٹریٹ کر سکیں اور جب وہ اٹریٹ ہوگا شاپ میں اپنی دکان میں تو وہ آکے وہاں پہ چیز خریدے گا جس سے ہمارے کاروبار کو انکم ہوگی یا ریونیو جس سے جنریشن ہوگی تو ریونیو انکم یا ریونیو جو ہے اس کے اگینسٹ ریونیو ایکسپینس آف سیٹ ہوگا اگر اس مشین کی قیمت ہم اس میں سے نکالنا چاہیں گے تو کیا ہم اصل منافع کی طرف آئیں گے یا غلط فگر حاصل ہوگی ہے تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ جی ظاہر ہے غلط غلط فگر ہوگی یہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ جو مشین کے اوپر خرچ ہے یا ان آئیٹمز کے اوپر خرچ ہے جن کا فائدہ جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے اس کو ہم اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے اس کی پوری قیمت جو ہے وہ اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے جو کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے ان چیزوں کے استعمال سے لہٰذا اسی حد تک قیمت نکل سکتی ہے کہ اگر ایک دن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دن کا استعمال جو ہے اس مشین کا اس کی ایک دن کی قیمت اس کی ٹوٹل قیمت کو اگر ہم اس کی ٹوٹل زندگی کے ساتھ تقسیم کریں تو ایک دن کی قیمت نکلے گی استعمال کی قیمت نکلے گی وہ قیمت تو ہم اس میں سے نکال سکتے لیکن پوری قیمت نہیں نکال سکتے سو کپٹل اور ریونیو ایکسپنس یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی اکاؤنٹنگ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ان کا ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ان کو الیدہ الیدہ پہچان ان کی رکھنی وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل میں تیل بھی ڈالے گا فیلٹر بھی چینج ہوگا کیا وہ فیلٹر اور تیل جو ہے وہ بھی ایک کپٹل ایکسپنس ہے یا ریونیو ایکسپنس ایک گھر ہے اس گھر میں ہم ہر سال سفیدی کرواتے ہیں کیا وہ سفیدی کیاپٹل ایکسپنس ہے نہیں وہ ایک ریونیو ایکسپنس ہے ہاں اگر ہم اس گھر میں چار اور کمرے کا اضافہ کر دیں تو وہ کیپٹل ایکسپنس ہوگا کیونکہ اس سے جو ٹوٹل ویلیو ہے کنسٹرکشن کا جو کنسٹرکٹ کیا ہوا جو انہیں بنایا ہوا ہے گھر اس کا ٹوٹل ویلیو جو ہے اگر پہلے دو کمرے کا گھر تھا تو اچھے کمرے کا وہ گھر ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اس کا جو فائدہ ہے اس اس گھر کی زندگی جو ہے شاید اس میں بھی اضافہ ہوا ہو لیکن ظاہر ہے کہ وہ چار کمرے جو آپ نے بنائے اس کا سارے کا سارا فائدہ ایک دن میں نہیں ختم ہوگی اس کا فائدہ کافی سارے سالوں میں چلے گا لہٰذا وہ بھی کیپٹل ایکسپنس ہے تو یہ اس قسم کے جو ڈیفرنسز ہیں یہ ہر خرچے کے بارے میں جو کاروبار کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انکم کے اگینسٹ اس کو جانا چاہیے یا اس خرچے کو کیپٹل کیا گیا یا اس کو کیپٹل تصور کیا جائے گا تو یہ بھی اب اس اس موضوع پہ ہم آگے چل کے پھر اور بات کریں گے اور آپ کو ایکچولی اگزامپلز کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ ڈیفرنسز جو ہیں یہ لوکیٹ کرنے ہیں یا کیا سوال پوچھنا ہے اپنے آپ کو جس وقت آپ یہ ڈیفرنس تیعین کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیفرنس کا تیعین کر رہے ہوتے ہیں اب بات ہم نے کی کیش اور اکروول کی ہم نے بات کی کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی ایک لفظ میں نے استعمال کیا انکم اور انکم کو میں نے بیان کیا کہ جدا انکم کا مطلب جو ہے وہ نہ صرف کیش سیل ہے بلکہ اس میں جو سیل کریٹ پہ کی جا رہی ہے وہ سیل بھی ہے اس کے ساتھ ایک لفظ اور آیا تھا اشارتا اور وہ تھا لائیبیلیٹی کا لائیبیلیٹی سے کیا مراد ہے لائیبیلیٹی اس ایکسپینس کو کہتے ہیں جو ہم نے کسی آئندہ ڈیٹ میں ادا کرنا ہو لیکن وہ یا تو چیز ہمارے پاس آگئی ہے یا اس کا استعمال ہم نے کر لیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے یا فائدہ اٹھا رہے ہیں نسال کے طور پر ہم آج کسی سے پچاس ٹن پچاس کلو مال خریدتے ہیں پانچ ہزار ڈبے چائے کے خرید لیتے ہیں کسی سے اب پانچ ہزار ڈبے چائے کے جو ہیں وہ ہماری دکان میں اگلے کئی روز جو ہیں وہ پڑے رہیں گے اور ان کی آہستہ آہستہ سیل ہوتی رہے گی جس دن ہم نے ان پچاس ہزار ڈبوں کا پانچ ہزار ڈبوں کا آرڈر ہم نے چائے بنانے والوں کو یا چائے کی کمپنی کو ہم نے آرڈر دیا اور اس نے وہ آرڈر کی تکمیل کی اور ہماری دکان پہ ہمارے شو روم میں ہمارے جو بھی ہے وہاں پہ ہمیں وہ پانچ ہزار چائے کے ڈبے بھجوا دیئے تو ہمارے پاس تو مال آ گیا جس کو ہم بیچ سکتے ہیں چائے بنانے والی کمپنی یا چائے بیچنے والی کمپنی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ٹھہرا کہ جناب ہم یہ مال جو ہے اس کی ادائیگی آپ کو تیس روز کے بعد کریں گے صحیح اب آپ کے پاس وہ پانچ ہزار ڈبے موجود جو آپ کے پوزیشن میں آپ کے پاس ہے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں آپ ان سے خود چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس ہے اس کی قیمت ابھی آپ نے نہیں ادا کی آپ نے وصول کیا کیے چائے کے ڈبے جن ڈبوں کو آپ کا بیچنے کا ادادہ ہے سو آپ کو کچھ وصول ہوا پانچ ہزار چائے کے ڈبے جو کہ آپ بیچ سکتے ہیں اور جن سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ان پانچ ہزار ڈبوں کی جو کسٹ ہے وہ کسٹ ابھی ادا نہیں ہوئی وہ کسٹ جو ہے جس کو ہم نے تیس دن کے بعد ادا کرنا ہے اس کو ہم لائیبیلٹی کہتے ہیں اب جس وقت ہم یہ چائے کے ڈبے بیچیں گے تو جو ہمارے پاس مال موجود ہے جس کو ہم سٹاک ان ٹریڈ کہتے ہیں سٹاک ان ٹریڈ یا انونٹری کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے چیزیں بکیں گی اور انکم جنریٹ ہوگی کیش آئے گا جس کو ہم نے پیسے ادا کرنے ہے اس کی لائیبیلٹی اس انونٹری اس سٹاک کہ اگینسٹ ہم نے ابھی ریکارڈ کرنی ہے کیش اکاونٹنگ میں ہم وہ لائیبیلٹی جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کرتے ہاں اگر ہم ادھار کھاتا مینٹین کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں جس میں جن لوگوں کو ہم نے ادھار دیا ان کے علاوہ جن سے ہم نے ادھار پر مال لیا ان کا بھی حساب و کتاب موجود ہے تو شاید وہاں ہم نے کہیں لکھ دیا ہو حساب فلا کمپنی کو چائے کہ پانچ ہزار ڈبے جو کہ پانچ تاریخ ہوائے تھے یا انہو تاریخ ہوائے تھے وہ اس کے اتنے پیسے ادا کرنے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک لائیبیلیٹی کا کانسپٹ ہے اور لائیبیلیٹی کا جو کانسپٹ ہے یہ بھی اکانٹنگ کے اندر اور خاص طور پہ اکرویل اکانٹنگ کے اندر جو ہے وہ بہت اہم ہے سو اب ہمارے پاس انکم ہے اور ہمارے پاس لائیبیلیٹی ہے اور کیش ایکسپنس ہے لائیبیلیٹی جو کے ادائی گیاں ہونی ہے کیش ایکسپنڈیچر ایکسپنس وہ ہے جو کیش میں پی ہو گیا دونوں کو ملا کے ہم انکم کے اگیسٹ آفسیٹ کر رہے ہیں انکم کیا ہے کیش پلس جو ہم نے ادھار دیئے لوگوں ادھار پر چیزیں بیچی وہ بھی شامل کریں گے تو یہ جب تمام انکم مائنس ایکسپنس ٹوٹل ایکسپنڈیچر جب ہم کریں گے تو تب ہمیں آئے گی ایک پروفٹ کی فگر انڈر دی کانسپٹ آف اکرویل اکاونٹنگ اسی معاملے کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے in the next لیکچر اس وقت تک خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی